آپ دیکھیں مداریس عربیہ کے میکسیمم جو محتمیم حضرات ہیں ان کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ہم نے محسوس کیا کہ قرآن سے ہم نے ہی اپنی سوسائٹی کو دور کیا یعنی قرآن کو اتنا مشکل بنا کر پیش کر دیا ہوا تھا کہ ہم نے یہ تصور کیا تھا کہ صرف مدرسے کے اندر ہی رہ کر بچہ قرآن پڑھ سکتا تو جو جدید فضالہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ انہیں کام کرنے کے لیے کیسا پلیٹ فارم ملنا چاہیے سب سے پہلے احساس کمکرین سے باہر آنا ہے دوسرے نمبر کے اوپر آپ کا ایک اچھیب ہو آپ کا ایک گول ہو جو آپ نے بات بولی ہے کہ مدارس کو فرض این کے درجے میں ہے کہ آپ اسکولی نظام بھی مدرسوں کے ساتھ ساتھ شروع کیا جائیں اور ہمیں بدلنے کی ضرورت یعنی جو وقت کے تقاضے ہیں بدلتے دور میں جس نے بدل جانا نہیں سیکھا اسی کو ڈالتی ہے گردش ایام خطرے کیا ہم مدارس کے اندر ایسا بریج پورس نہیں بنا سکتے کہ حفظ کا تعلیب علم مگر تین سال میں حفظ کرے گا تو حفظ کرنے کے بعد حفظ کی فراغت کے اوپر اس کو آٹھویں کی سند دی جائے گا پشمیر یونیورسیٹی ہے جمہو یونیورسیٹی ہے ان کے وائس چانسلر کے یہاں اپنی درخواستیں ڈال کر ان حضرات سے اپنی جو عالمیت کی ڈگری ہے اس کو بی اے کے ایم اے کے مماسل قرار دی ہمیں دنیا کی امامت کے لیے بھیجا گیا ہے اور دنیا کی امامت میں یہ ضروری ہے کہ ہمارے مدرسے کا پروڈیکٹ ڈیپی کمیشنر بھی آپ حضرت مقصیفید الوحیصہ ورحمت اللہ علیہ کے تعلق سے دیکھیں کہ انہوں نے ڈاکٹرز اپنے طریق کی اس کے لیے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا ان پر زیادہ پریشر پڑ جائے گا اس لیے کہ آلریڈی حفظ کے بچے ٹینشن میں ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہوتے ہیں آج تک ہماری تعلیمی لائن سے پیچھے رہنے کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم مسئلہ کی علچنوں کے اندر پڑے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جیک معارف کے ناظرین کو میرا سلام آج ہم آپ کو ایک بہت ہی خاص مہمان اور منفرد شخصیت کے روبرو کروانے جا رہے ہیں جو ایک زبردست نوجوان عالم دین بھی ہیں اور اس وقت گراؤنڈ لیول پر جو لوگ دین کے سلسلے میں جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے محنت کر رہے ہیں حضرت ان میں سے ایک ہیں اور نوجوانوں میں سب سے مقدم اور آگے آگے نظر آتے ہیں اور حضرت نے اپنے زلہ پنچ میں دینی ادارہ بھی قائم کیا ہے ایک اسکول بھی قائم کیا ہے اور محتمیم ہے جامعہ امام محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی اور جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات ساتھ میں چیئرمین ہیں حضرت علمان ورشاہ کشمیری اسلامی انٹرنیشنل اکیڈمی کے حضرت کی جو سوچ ہے اور ان کی فکر ہے اور کام کرنے کا انداز اور طریقہ ہے اسے دیکھ کر اور سمجھ کر بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت وقت دینے کے لیے بہت شکریہ آپ نے دین کے سلسلے میں دینی مدارس کو ترقی کی منازل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ بات کی جو طلبہ مدارس سے فارغ ہو کر آتے ہیں دین کے سلسلے میں انہیں محنت کرنی ہوتی ہے فیلڈ میں اترنا ہوتا ہے ان کے سامنے بہت سارے میدان ہوتے ہیں بہت سارے راستے ہوتے ہیں بساوقات وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی مدرسے سے وابستہ ہوں کسی مسجد میں امامت کریں ساتھ میں چونکہ انہیں دنیوی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے تو آپ چونکہ فیلڈ میں رہ چکے ہیں آپ کو ماشاءاللہ تجربہ بھی ہے تو اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ ان مدارس کے طلبہ کو بہتر گائیڈ کیجئے کہ کس طریقے سے وہ دین کو بھی ساتھ میں لے کر چل سکتے ہیں اور اپنی دنیوی ضروریات کو بھی پورا کر سکتے ہیں تاکہ نہ انہیں زندگی میں آگے بڑھنے میں رکاوٹ آئے نہ ہی دین کی خدمت کے سلسلے میں وہ محروم رہ سکیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے میں عزیزم آپ معنی شاہی صاحب قاسم صلی اللہ مہو کو دل کی عطا گہرائیوں سے یہ کہ معارف کے اس چینل کے اوپر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ مدارس عربیہ سے دیدنی محبت کرتے ہوئے الحمدللہ مدارس عربیہ کو پوری ریاست اور پورے ملک کے اندر اپنے چینل کے ذریعے متعارف کرا رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات ہو بڑا عظیم بیڑا آپ نے اٹھایا ہے اور چونکہ آپ سے دوروز پہلے الحمدللہ صاحبہ بملاقات ہوئی اتفاق سے ہماری ملاقات کا رشتہ تین دن میں مضبوط ہوتا چلا گیا اور آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ نے جو سوال کیا ہے یہ یقینی طور کے اوپر اس وقت مدارس عربیہ کے فضالہ کے لیے اور بالخصوص ہماری اس جدید کھیپ کے لیے بڑا عظیم سوال ہے کہ جدید فضالہ کس طریقے سے فیلڈ میں آئیں اور دینی اور دنیوی اعتبار سے نمائی خدمات انجام دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں ہمیں عالم اور فاضل کی لائن میں رہتے ہوئے احساس کمترین سے باہر نکلنا ہے اس لیے کہ احساس کمترین کی وجہ سے بعض مرتبہ عالم دوران تعلیم ہی کبھی کبھار ہمت ہار جاڑا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلیمی زمانے میں ہی ہمارے ایسے مشیر اور ایسے ہمدرد اور ایسے ایڈوائزرز اساتیدہ ایک ارام اور اپنے رہبران کی صورت میں ہم اپنی فراغس سے پہلے انہیں اپنی نگاہوں میں مقرر کر کر ان سے مشورے لینے شروع کر دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اساتیدہ جنہوں نے علم کی میراج حاصل کی ہوئی ہوتی ہے ان اساتیدہ کے مشوروں کی وجہ سے چھے جائے کہ ہم فراغت کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں دینی اور دنیاوی خدمات انجام دینے کے لیے وسائل کے اعتبار سے قلت کا شکار کیوں نہ ہو مگر ان اساتیدہ کے مشوروں کی برکس آپ یہ محسوس کریں گے کہ جب آپ میدان عمل کے راہی بنیں گے تو وہ مشورے آپ کو حقیقت کے اندر تریاغ کا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوران طالب علمی طلبہ کو پلاننگ کرنی ہے اور اپنے اساتیدہ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے ہیں ان سے قیمتی مشورے حاصل کرنے ہیں اور فراغت کے بعد بھی ان سے وابستہ رہنا ہے تاکہ وہ بہتر گائیڈ کر سکے ان کو بالکل یہی حقیقت ہے اور میں خود جب تعلیمی زمانے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو حضرت معنی اندر شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی عشابات کے مجلس میں میں خود اپنے اساتیدہ اے کرام کی خدمت میں رہتے ہوئے ان کے درمیان موجود ہوتا تھا تو اس زمانے کے اندر وہ اپنے شاگر جو کہ ہمارے اساتیدہ اے کرام تھے ان کو مشورے دیا کرتے تھے میں چونکہ ان مشوروں کو بغور سنتا تھا تو عربی پنجم سے ہی میرے ذہن کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے سلسلے میں اپنے ان اساتیدہ اے کرام کی مجلسوں میں بیٹھ کر خاکہ بنتا چلا گیا یہی وجہ ہے کہ جب تعلیم سے ہم فارغ ہوئے تو ہم نے فوری طور کے اوپر پنج کے اندر الحمدللہ اپنے علاقوں کی دینی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے قسم و پرسی کے عالم میں اداری قسم کے بنیاد ڈالا اس کے بعد الحمدللہ دو ہزار سترہ میں ہم نے حضرت علامہ انورشاہ کشمیری اسلامیک انٹرنیشنل اکیڈمی کے نام سے انگلیش میڈیم اسکول پنچ کے اندر کھولا اور ہم نے محسوس کیا کہ قرآن سے ہم نے ہی اپنی سوسائٹی کو دور کیا یعنی قرآن کو اتنا مشکل بنا کر پیش کر دیا ہوا تھا کہ ہم نے یہ تصور کیا تھا کہ صرف مدرسے کے اندر ہی رہ کر بچہ قرآن پڑھ سکتا ہے اور قرآن حفظ کر سکتا ہے الحمدللہ میں نے سعود اندیاء کا سفر کیا اور ہم نے یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر ایک نصاب مرتب کیا کہ ہمارے اس نصاب کو عوام پنچ کے نونحال بچوں اور بچیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہماری حسلہ افضائی کی یہی وجہ ہے کہ ادارے کی عمر تقریباً پانچ سے چھ سال ہے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آٹھ سو طلبہ و طالبات وہاں زیر تعلیم ہیں تو جو جدید فضلہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ انہیں کام کرنے کے لئے کیسا پلیٹ فارم ملنا چاہیے سب سے پہلے احساس کمترین سے باہر آنا ہے دوسرے نمبر کے اوپر آپ کا ایک اچیب ہو آپ کا ایک گول ہو آپ کا ایک لکش ہو کہ آپ کو فلان فیلڈ میں فلان اعتبار سے کام کرنا ہے دیکھیں ایک بڑے طلبہ کی فراغت کے بعد علیگر کے لئے جو ہے مہوے سفر ہوتے ہیں کچھ جو ہے جینیو میں جاتے ہیں ماشاءاللہ کچھ جامعہ ملیہ میں جاتے ہیں کچھ جو ہے وہ الحمدللہ مداریس عربیہ میں خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت جو جدید فضلہ کے لئے ہماری ریاست جمعہ کشمیر میں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اسلامی پیٹرن کے اوپر اصری درسگاہوں کا قیام اس لئے ہر وہ مدرسہ جو مدرسے کی تعلیمی خدمت انجام دے رہا ہے اس زمانے میں آپ یہ سمجھ کے چلیے کہ اس مدرسے کے لئے اسکول کا کھولنا فرض عین کے درجے میں ہو چکا ہے اس لئے کہ عقائد ہوں دینی مسائل ہوں اور ملت کے معاملات ہوں ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اسکولوں کا قیام ملت کے اندر اشتر ضرورت وہ ماں باپ جو دینی شوق رکھتے ہیں دینی تعلیم بچوں کو حاصل کروانا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں وہ گھوراتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ ہم مدرسے میں بھیجیں گے بچوں کو دین تو سیکھ لیں گے لیکن کہیں ایسا نہ ہو دنیاوی ترقی اور دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے یہ پیچھے رہ جائیں آنے والے حالات نہ جانے کتنے مشکل ہوں تو یہ کن کن کٹھنائیوں کا سامنا کریں کن کن مشکلات اور الجنو میں فس کر رہ جائیں تو وہ پھر چاہے نہ چاہے مجبور ہو جاتے ہیں بچوں کو غیروں کے سکول میں بیجنے کے لیے دوسروں کے سکول میں بیجنے کے لیے جہاں وہ ان کے عقائد بھی خراب کرتے ہیں ان کے نظریات بھی بگاڑتے ہیں تو وہ دین سے بلکل کٹ کر رہ جاتے ہیں جو آپ نے بات بولی ہے کہ مدارس کو فرض این کے درجے میں ہے کہ آپ اسکولی نظام بھی مدرسوں کے ساتھ ساتھ شروع کیا جائے تو یہ آپ نے بہتر بات بتائی ہے آپ کی بات کو ہی آگے بڑھوں گا دیکھیں چیلنجز مسائی دن بہ دن تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے یعنی جو وقت کے تقاضے ہیں بدلتے دور میں جس نے بدل جانا نہیں سیکھا اسی کو ڈالتی ہے گردش ایاب خطرے میں ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ذلے کا ایک مدرسہ سب سے زیادہ شہرت یافتہ ہے تو ہمارے ہر ذلے کا ایک اسکول اور ایک تحصیل لیول کے اوپر اسکول شہرت یافتہ ہو جس کی مثالیں دی جائیں اگر آپ دوسرے اداروں کو دیکھیں گے تو تیزی کے ساتھ ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں ہمارے اسکول جب تک اپنے لیول کے اوپر اسٹیبلش نہیں ہوں گے تب تک جو ہے وہ ان اداروں کو نمونہ کیسے بنایا جائے گا نمونے تب ہی بنیں گے جب ہم اس کی فکر لیں گے اس لیے مدارس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اصری درسگاہوں کا قیام عمل میں لائیں اور میاری تعلیم والے ادارے کوالٹی ایڈوکیشن والے ادارے بیسٹ فیکلٹی والے ادارے اور انسائیکلوپیڈیا جیسا ذہن رکھنے والا نساب تعلیم یہ تمام کیسے جب ہمارے مدارس کے ساتھ ساتھ اصری درسگاہوں کے اندر آئیں گی الحمدللہ وسائل بھی فراہن ہوں گے اور وہ طبقہ جس سے ہمیں یہ شکوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قرآن و سنت سے کٹ لیا ہے یہ پورے کا پورا طبقہ اور نونحالان امت ہمارے پاس آئیں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے دون دنیا سیکھنے کے بعد اس کے شناور بن جائیں گے آپ دیکھیں اگر اس اعتبار سے جمعیت علماء ہن نے بہت بڑا کام کیا ہے پھنا کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے ایک اوپن اسکول کا قیام عمل میں لائیا شاہین اکیڈمی نے آپ دیکھئے بیدر کرناٹک کے اندر اس کا قیام عمل میں لائیا کیا ہم مدارس کے اندر ایسا بریج کورس نہیں بنا سکتے کہ حفظ کا تعلیب علم اگر تین سال میں حفظ کرے گا تو حفظ کرنے کے بعد حفظ کی فراغت کے اوپر اس کو آٹھویں کی سنت دی جائے گی اور جب وہ فارسی عربی اول کی طرف بڑھے گا تو پڑھتے پڑھتے اس کے لیے ایسا بریج کورس مقرر کیا جائے کہ جب وہ دورہ حدیث میں پہنچے گا تو اس کو ٹویلتھ کی یا بی اے کے مماثل جو ہے وہ ڈگری دے دی جائے گی اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ میری بات سے شاید اتفاق کریں گے کہ کئی یونیورسیٹیز کے اندر دارو العلوم دیوبند ہو جامعہ سلفیہ بنارس ہو یا اسی طریقے سے ندوت العلاماء ہو یا اور بڑے مدارس کی فراغت کی ڈگری معتبر ہے جامہ ملیہ میں جے انیو میں کشمیر یونیورسیٹی میں لیکن ہمیں اپنے مدارس کو بھی تاکہ ہماری تعلیم ہمارے بچوں کے اندر قسم پرسی اور کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ احساس کمترین کا شکار ان کو نہ بنا ہے ویسے ایک زمانے میں تو ہمارے نزدیک ڈگری کی کوئی خاص ویلیو نہیں تھی ہم اس سے توجہ نہیں دیتے تھے لیکن زمانہ بدل رہا ہے وقت بدل رہا ہے اب ڈگری لے کر جو شخص اور جو طالب علم باہر نکل رہا ہے وہ بہتر دریقے سے دین کا کام کر رہا ہے اسے زیادہ پلیٹ فارم مل رہے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے تو گویا آج کے وقت میں ایک مدرسے کے طالب علم کے لیے عالمیت کی ڈگری کے ساتھ ساتھ کسی دنیاوی ڈگری کو ساتھ لینا بھی ضروری ہے اسے حاصل کرنا بھی ضروری ہے تو مدارس کے ذمہ داران کے لیے کیا طریقہ ایکار ہو سکتا ہے کس طریقے سے وہ آگے بڑھ کے اپنے مدارس کو ان کے ساتھ وابستہ کر سکتے ہیں دیکھیں جو بنیادی چیز ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمہ اصول ہیں ان سے انحراف نہ کرتے ہوئے ہم اپنے تمام تر جو ہے وہ اصولوں کو باقی رکھتے ہوئے پورا جو ایک نظام تعلیم ہے اس اسٹرکچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ہی ادارے کے اندر چلنے والا جو اسکول ہمارے ساتھ ہے اس میں مدرسے کا بچہ ایک وقت میں الگ پڑھ رہا ہے اور اپنے ہی مدرسے کے اندر قائم اسکول میں ایک بچہ الگ سے تعلیم حاصل کر رہا ہے ہم اپنے ہی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو ابتدائی تعلیم کی سنت بریج کورس بنا کر آسانی کے ساتھ وہاں سے فراہم کر سکتے ہیں مگر جو مدارس حفظ دینیات سے اوپر اٹھ کر ترقی کرتے ہوئے عالمیت کی فضیلت کی سنت تک پہنچ چکے ہیں وہ مدارس اپنے آپ کو الحمدللہ بابا غلام شبادشاہ یونیورسیٹی ہے اسی طریقے سے کٹھرا یونیورسیٹی ہے اسی طریقے سے اسلامی یونیورسیٹی اونتی پورا ہے اسی طریقے سے کشمیر یونیورسیٹی ہے جمہ یونیورسیٹی ہے ان کے وائس چانسلر کے یہاں اپنی درخواستیں ڈال کر ان حضرات سے اپنی جو عالمیت کی ڈگری ہے اس کو بی اے کے ایم اے کے مماسل قرار دے کر وہاں پر الحمدللہ اپنی درخواست ڈال کر اپنا ایک پینل اور اپنی ایک مشاورتی کمیٹی بنا کر اس سطح کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور ہمارے ادارے نے اس میں کام کیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ڈھائی دین مہینے پہلے میں نے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسیٹی کے جو وائس چانسلر ہیں محترم اکبر مسعود صاحب ان سے بازابتہ اس سلسلے میں ملاقات کی کہ جامعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لیل بنات جو ہماری تعلیبات تدورہ حدیث تک کا ادارہ ہے آپ اس ادارے کی عالمیت اور فضیلت کی سند کو بھی یہ کہ مماسل قرار دیں جو ہماری تعلیبہ ہمارے ادارے سے فارغ ہو رہی ہے وہ ریگولر یا پرائیویٹ طریقے سے آپ کی یونیورسیٹی سے امی کر سکتی ہے الحمدللہ انہوں نے ہماری درخواست پر بھرپور توجہ اور ہماری درخواست کے حصے کو آگے بڑھایا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عملی طور پر ایکشن کرنے کی ضرورت ہے عملی طور پر ہمیں میدان کے اندر آنے کی ضرورت ہے جو میں نے کہا تھا کہ ماں باپ کنفیوز ہیں بچوں کو مدارس میں بھیجنے سے ان کے ذہنوں میں کنفیوزن اور الجن ہے وہ گھبراتے ہیں کہ ہم بھیجیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ پیچھے رہ جائے تو اس کے لیے مدارس کو کس طریقے سے انہیں اعتماد میں لینا چاہیے ماں باپ کو انہیں سمجھانا چاہیے یہ ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی فیل میں ناکام نہیں رہے گا تو کیسے انہیں مطمئن کیا جا سکتا ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر آپ سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس نظام تعلیم کے لیے ہمیں حفظ و دینیات کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایسے بریج کورس متعارف کرانی کی ضرورت ہے کہ ہماری جو قرآن کی تعلیم ہے وہ اپنی ترتیب کے ساتھ اپنی ہی مدت کے اندر مکمل ہو جائے اور یہ تعلیب علم جس طرح ایک حفظ میں پہلے سال میں آیا پھر دوسرے میں آیا پھر تیسرے میں آیا اسی طریقے سے یہ تعلیم علم آپ دیکھتے چلیں گے کہ یہ اردو اسکول کے حساب سے بھی اصری درسگاہ کے حساب سے بھی کبھی فسٹ میں ہے کبھی سیکنڈ میں ہے کبھی تھرڈ میں ہے والدین کے ذہن کے اندر ہمیشہ یہ نقشہ ہے کہ عالم بنے گا تو کھائے گا کہاں سے حافظ بنے گا تو کھائے گا کہاں سے یہ بات مشہور ہے ہمیں بھی دیکھنی ہیں ہمیں بھی اس کو محسوس کرنا ہے کہ ہمیں سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ہمیں دنیا کی امامت کے لیے بھیجا گیا ہے اور دنیا کی امامت میں یہ ضروری ہے کہ ہمارے مدرسے کا پروڈیکٹ ڈیپٹی کمیشنر بھی دنیا کی امامت میں یہ ضروری ہے کہ ہمارے مدرسے کا پروڈیکٹ ایس ایس پی بھی ہو دنیا کی امامت کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہمارے مدرسے کا پروڈیکٹ ڈی آئی جی ہو آئی جی ہو ڈی جی پی ہو چیف سیکٹری ہو دنیا کی امامت کے پروڈیکٹ میں یہ ضروری ہے کہ ہمارے مدرسے کا پروڈیکٹ چیف منسٹر بھی ہو پرائم منسٹر بھی ہو پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی ہو کیوں اس لیے کہ ہمیں دنیا کی امامت کے لیے بھیجا ہے جو فکر اقبال ہے جو انہوں نے ہمیں تصور دیا ہے وہ دنیا کی امامت کا دیا ہے مسجد کی امامت بڑی سعادت کی بات ہے علاقے کی خدمت بڑی سعادت کی بات ہے مدرسے کی خدمت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن جو ایک بڑا طبقہ ہم سے علماء سے تیزی کے ساتھ کٹ رہا ہے اس میں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں بیروکریٹ ہیں پالیٹیشن ہیں اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ ایک بڑا کمیونکیشن گیپ ہے اور کمیونکیشن گیپ کی وجہ یہ ہے کہ یہ دینی لائن ہے یہ دنیاوی لائن ہے ہر ایک نے اپنی اپنی لائن کو الگ کر لیا ہے تو اس اعتبار سے ہم علماء کی بحیثیت عالی مداریس کے ذمہ دار اور خادم ہونے کے ناتے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ایک ڈاکٹر کو ایک انجینئر کو ایک آئی ایس افسر کو ایک آئی پی ایس افسر کو ایک کے ایس کے پی ایس افسر کو ایک پالیٹیشن کو بہترین اس کے درجے اور اس کے رتبے کے اعتبار سے احترام دو جب ہم ان کو وہ احترام دیں گے وہ دور نہیں بھاگیں گے وہ ہمارے قریب آئیں گے آپ حضرت مفتی فیض الوحیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے دیکھیں کہ انہوں نے ڈاکٹرز اپنے قریب کیے انجینئرز اپنے قریب کیے آج حضرت مفتی نظیر صاحب دامت برکاتہ ہم کو دیکھئے انجینئرز ان کے قریب ڈاکٹرز ان کے قریب بیروکریٹس ان کے قریب یہ میں نے آپ کو ایک جھلکیاں دکھائیں جو ہم نے پچھلے ایک دو دن میں حضرت مفتی نظیر صاحب کے پروگرام سے جمعوں میں بے آئی نہیں محسوس بھی تو ہمارا یہ جو کمنیکیشن گیپ ہے اس کمنیکیشن گیپ کے لیے زمانے کی نفس کو ٹٹولتے ہوئے ہمیں انگلیش کی لائن سے ہندی کی لائن سے میت کی لائن سے سائنس کی لائن سے کمپیوٹر کی لائن سے اپنے مداریس کے اندر بڑے پہمانے پر کام کرنے کی ضرورت آپ دیکھیں مداریس عربیہ کے میکسیمم جو محتمیم حضرات ہیں ان کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں میکسیمم مداریس عربیہ کے محتمیموں کے بچے کالیج میں پڑھ رہے ہیں یونیورسیٹی میں پڑھ رہے ہیں تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اگر وہ اپنے بچوں کے تعلق سے یہ سوچ رکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ جب کل جا کر میری گدی پہ بیٹھے گا اس کو انگلیش بھی آنی چاہیے اس کو میٹ بھی آنا چاہیے اس کو ہندی بھی آنی چاہیے اس کو کمپیوٹر بھی آنا چاہیے جیسے کہ وہ عالم بھی بن رہا ہے حافظ بھی بن رہا ہے ایک محتمیم کی یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ میرے مدرسے میں زیر تعلیم بچے صرف قرآن کے اندر حدیث کے اندر ہی خالی ماہر نہ بنے بلکہ اس بچے کو بھی ہندی اس بچے کو بھی انگلیش اس بچے کو بھی میتھو کمپیوٹر اور اس بچے کے لیے بھی ان تمام دینی علوم کے ساتھ ساتھ اصری علوم کے اندر مہارت رکھ نی ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس تعلق سے آلہ درجے پر کام کرنے کی ضرورت ہے مداری سے عربیہ کے لیے آئی ایس اکیڈمیز آئی پی ایس اکیڈمیز کے ایس کے پی ایس کوچنگ اکیڈمیز سیول انجینئرنگ کرنے والے بی ٹیک کرنے والے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنے والے ان تمام خوش نصیب طلبہ و تعلیبات کے لیے ڈسٹک لیول کے اوپر اتنا خوبصورت پروجیکٹ اور میکنیزم ہونا چاہیے کہ ان کے کوٹے نکلیں جیسے مداری سے عربیہ کے اندر عالم کے لیے کوٹا ہے حافظ کے لیے کوٹا ہے عالمہ کے لیے کوٹا ہے حافظہ کے لیے کوٹا ہے ہم تعلیمی لائن سے اصری میدان میں اپنا ایسا بجٹ بھی مختص کریں کہ جس میں ہم ہر سال یہ ثابت کر سکیں کہ مداری سے عربیہ سے اتنے انجینئر بنے اتنے ڈاکٹر بنے اتنے آفیسر بنے گی اس لیے میری یہ گزارش رہے گی کہ یہ چیز پبلک میں چھائے ہم ذمہ داروں تک پہنچے اس میں میں بھی شامل ہوں اس سطح پر کام کرنے کی ضرور ہے جی بالکل ایک چھوٹی سی بات جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حبز کے بچوں کے لیے ایسا کورس قائم کیا جانا چاہیے کہ حبز بھی کر رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں جو اسکول کا طالب علم اس ایج میں سیکھ رہا ہے یہ مدرسے میں حبز کرنے والا بچہ بھی وہ سیکھے لیکن اس کے لیے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا ان پر زیادہ پریشر پڑ جائے گا لوڈ پڑ جائے گا اس لیے کہ ہبز کے بچے پینشن میں ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہوتے ہیں تو جب ان کو مزید کورس دیا جائے گا تو شاید وہ اس کو اس بوجھ کو کنٹرول نہ کر سکے اسے حاصل نہ کر سکے تو اس کو اس کے لیے آپ بتا دیجئے کہ کیسا آسان کورس ہو سکتا ہے اور حبز کی تعلیم میں کیسے تخفیف کی جا سکتی ہے کہ وہ تعلیم بھی حاصل ہو جائے اور یہ کورس بھی ایڈیجیسٹ ہو جائے دنیوی تعلیم بہت آپ نے اہم سوال کیا ہے جب ہم نے پنچ میں ہاکیا انٹرنیشنل ایکیڈمی اسٹیبلش کی پہلے ہی سال مجھے کئی سارے والدین نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ آٹھمی تک کس طرح اصری تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے کو حافظ قرآن بنا سکیں گے تو میں نے ان کے سامنے ساؤتھ انڈیا کا ایک ایسا نصاب تعلیم پیش کیا تھا کہ جو والدین میرے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو بڑی آسانی کے ساتھ وہ سمجھ میں آ گیا دیکھیں جو بچہ ہمارے پاس زیر تعلیم ہے وہ بچہ عام طور کے اوپر تین سال کا ٹارگٹ لے کے آتا ہے حفظ کا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا حفظ تین ہی سال میں پورا ہو جی یہ ضروری یہ کوئی ضروری نہیں ہے کسی کو چار لگ رہے ہیں کسی کو پانچ لگ رہے ہیں ہم نے اپنے اسکول میں جو بچہ ہمارے یہاں پری نرسری نرسری میں آئے گا الکیجی یوکیجی میں وہ نورانی قائدہ پڑھے گا تختی کے اعتبار سے فرسٹ کے اندر آپ دیکھیں گے آدھا پارا نادرہ پڑھے گا سیکن میں ڈھائی پارے نادرہ پڑھے گا تھرڈ میں چار پارے نادرہ پڑھے گا سات پارے نادرہ پڑھنے کے بعد پہلے وہ ہماری ہاکیا ایکیڈمی کو سات سال دے گا پھر فورت میں جا کر اس کا ہفظ شروع ہوگا فورت میں اس کو سات پارے کرنے ہی فیفت سکھت سیمت میں سات سات پارے کرنے اور ایٹھ میں اس کو جو ہے وہ پانچ پارے ہفظ کر کے ایک بیٹھٹ میں قرآن سنا دینا ہے اور آپ یقین مانیں گے اس کا سلیبس کیا ہے ڈیلی کی پانچ لائن ہے ڈیلی کی چھے لائن ہے گویا اس اعتبار سے ہم اس کا نظام لے کے چل رہے ہیں کہ ریڈیوز کر دیا انگلیش ہندی میت ایوی ایس کمپیوٹر کا بھی حفظ کا احترام کرتے ہوئے سلیبس جو ہے مخفف کر دیا اور ادھر سے قرآن کریم کا بھی اتنا مختصر کر دیا کہ بچے کے لیے وہ چیز نیامت بن رہی ہے کہیں بھی ہمیں ابھی تک جو ہے وہ بوجھ نظر نہیں آئی ہے تو اگر ہم وہ میکنیزم اپنے نظام میں لے کر آئیں گے کہ ہم مدرسہ اور اسکول ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی وقت میں تعلیب علم کو دینے کی کوشش کریں گے یہ بچہ جب آٹھویں میں فارغ ہوگا اور ہر مدرسہ آٹھویں کی سند دینے لگے گا ساتھ میں حفظ قرآن کریم اس کا مکمل ہو جائے گا اس کے لیے ہمیں اس چیز کو عملی جامعہ پہنانے کی ضرورت ہے عملی جامعہ پہنانے کی ضرورت ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے اپنے اسکول کا ایک نمونہ جو ہے وہ بنا کر پیش کیا حالانکہ مداری سے عربیہ میں انگلیش بھی ہے کمٹیوٹر بھی ہے یہ تمام چیزیں ہیں لیکن اگر یہ کلاس وائز ہو جائیں گے کہ حفظ علیف کا بچہ اس سال تھرڈ میں ہے جو ہی یہ حفظ علیف کے بعد دوسرے سال حفظ علیف میں جائے گا تو یہ فورت کا شمار ہوگا تیسرے میں جائے گا تو ففت کا شمار ہوگا تو اس اعتبار سے جب وہ ڈبلپ کرے گا اپنے آپ کو تو آپ اس سے اچھے نتیجے کی امید رکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں دیکھا گیا ہے کہ اتحاد و اتفاق کی حضرت بہت کمی ہے جس کی وجہ سے انفرادی طور پر لوگوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے اداروں کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور اس کی نحصت سے لوگ دین سے محروم بھی ہو رہے ہیں تو اتحاد و اتفاق آج کے زمانے میں کتنا ضروری ہے اس پر روشن ڈالی ہے جی دیکھیں اتحاد دو انطریقے کا ہے ایک تو یہ ہے کہ اتحاد آپ ملی طور کے اوپر بین المسلمین اتحاد کریں ملی اتحاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے مکتبہ فکر کے ساتھ ساتھ تمام مکاتب فکر کا احترام ہو اس لیے کہ جب تک مکاتب فکر کے احترام میں طالرنس اور برداشت نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کی ترقی کے آگے حسد جلن کینے اور بغض کا شکار ہو جائیں گے اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر برداشت کا مادہ بہت ہو اس لیے کہ ہم کلمہ اتوحید کے متوالے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد آگے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں آئر ہو رہی ہیں اس میں ہم مسلکی فروعی اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جو ان تمام اتحاد کی رکاہ میں رکاوٹ ہیں ہم انہیں پسے پشت ڈال کر ملی اتحاد کے ساتھ اپنے آپ کو مسلکی اختلافات سے بالاتر ہو کر مل جل کر جو ہے وہ کام کریں دیکھیں سورج ہے جب وہ نکلتا ہے تو وہ یہ نہیں پوشتا کہ مجھے فلان کے دروازے پر تو روشنی دینی ہے فلان کے اوپر نہیں دینی جان جب اپنی تابانی کے ساتھ نکلتا ہے اس کی بھی آفاقی سوچ ہے ایک داعی جو مذہب اسلام سے جڑا ہے وہ اگر مسلکی چکروں میں الجھا ہوا رہے گا آج تک ہماری تعلیمی لائن سے پیچھے رہنے کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم مسلکی الجھنوں کے اندر پڑے رہے ہیں اور مسلکی اختلافات کی وجہ سے آج ہم قسم پرسی کا شکار ہیں ہماری ریاست جمہوہ کشمیر کے اندر اتحاق مسلکی طور کے اوپر ہو ملی طور کے اوپر ہو مکاتب فکر کا ہو کم سے کم تعلیمی لائن کے حوالے سے اپنی سوچ کو بلندر کرنے کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا پروفیسرز کا طبقہ لیکچرز کا طبقہ بیروکریٹس کا طبقہ ڈاکٹرز کا طبقہ روشن خیال طبقہ جو ہم سے کٹ گیا ہے وہ اس وجہ سے کٹ گیا ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ پکی تصویر بنی ہوئی ہے کہ مولانا لوگ لڑاتے ہیں ممبر سے بھی لڑائیں گے مدرسے سے بھی لڑائیں گے مسیدوں سے بھی لڑائیں گے یہی وجہ ہے کہ جمعہ کی ناماز کے اندر اب ہمارے خطبہ کا ٹیسٹ اس عوام نے سننا کم کر دیا ہے پانچ منٹ رہ جائیں گے یہ حضرات جو ہے وہ مجبوری کے اندر اپنے خطیب کی تقریر سن کر خطبے کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ خطبہ جمعہ نہ چھوٹ جائیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جب ہمارے ممبروں سے اختلافی باتیں چاہیں گی اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جائیں گے ایک دوسرے کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کی کام کیے جائیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہمارمایا سرمایہ دار طبقہ ہے صاحب سروت طبقہ ہے روشن خیال طبقہ ہے یہ آٹومیٹیکلی ہم سے کم ہو جائے گا اور کٹ جائے گا اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر صحیح ترجمانی اپنے ممبروں سے کی جائے اپنی مسجدوں سے کی جائے اپنے مداری سے کی جائے اس میں الحمدللہ ریاست کے دیگر مداری سے عربیہ جہاں بہترین قائدانہ کردار عدا کر رہے ہیں وہاں ہمارے ادارے شہر پنچ میں تینوں اداروں کا یہ منشور ہے کہ مسلقی اختلافات سے بالاتر ہو کر تعلیمی نظام کے اندر ملی اتحاد کے لیے ہمیشہ ہمیں کام کرتے رہنا ہے اس لیے کہ ہماری شکست کے اسباب کیا ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مسلقی جھگڑے ہیں اور اگر ہم اتحاد چاہتے ہیں زندگی چاہتے ہیں تو ایک عالم کی زبان سے اختلافی باتوں کے بجائے ہمیشہ اتحاد کی آواز نکلنی چاہیے عوام پیاسی ہے پبلک پیاسی ہے میں نے دیکھا کہ ہمیں پبلک نے ہاتھوں ہاتھ لیا پنچ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی توڑ کی بات نہیں کی ہم نے کبھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی بات نہیں کی ایکسپلائٹ کرنے کی بات نہیں کی اس لیے میں تو یہ سمجھوں گا کہ آپ کا جو جے کے معارف پلیٹ فارم ہے اس تعلق سے بھی ہمیشہ آواز بلند کرتا رہے کہ آپ اتحاد کی آواز کو مضبوط کریں اتحاد کے لیے آپ کا پلیٹ فارم ایک بڑی طاقت بن کر آئے اور ایسے افراد اپنی ریاست میں جو اتحاد کے دعائی ہوئے اور اتحاد ملت کے خواہاں ہو بلکہ میں اس سے بڑھ کر اوپر کہوں گا کہ احترام انسانیت کے لیے برادران وطن کے ساتھ بھی جن معاملات پر ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے پیام انسانیت میسج آف یومینیٹی اور یہ جو اس سنسار کے اندر رہنے والی عشور کی بنائی ہوئی جو پرجہ ہے اس کے لیے جو ہم نے اپنے دل میں پریم رکھنا ہے کہ انسان ہونے میں سب برابر ہیں اس حد تک ہم اتحاد کے قائل ہونی چاہیے کہ ہمارا اتحاد بین الملت بھی ہو اور ہمارا اتحاد بین المذاہب بھی ہو تو اس اعتبار سے مجھو لگتا ہے کہ ہمیں اس وقت بھی تعلیم کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے جی بلکل ضروری ہے کہ ہمارے ممبر و محراب سے مسلکی اختلافات سے بالاتر ہو کر محبت کا پیغام لوگوں کے لیے عوام کے لیے نشر ہو جس کے ذریعے سے عوام علماء کے ساتھ جڑے وابستہ ہو جو ایک روشن خیال طبقہ ہے علماء سے کٹ جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علماء آپسی جگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں یا ایک دوسرے کو بڑھکاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی باتیں کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اتحاد و اتفاق کی بات کی جائے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے آپ ہمارے لئے آئیڈیل ہیں نمونہ ہیں وہی رحمت لے کر ہم لوگوں کے درمیان جائیں تاکہ لوگ ہم سے جڑیں ہم بہتر طریقے سے دین کا کام کر سکیں میں مشکور ہوں حضرت کا کہ آپ نے اپنا وقت نکالا بہتر طریقے سے ہمیں بھی رہنمائی کی لوگوں کو بھی رہنمائی کی بہت قیمتی باتیں بتائیں آپ بھی ان سے فائدہ اٹھائیے ہم بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جے کے معارف دیکھتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ